بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چانل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیادیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیادیت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیادیت سے رکھے اپنے زمان میں رکھے اور آپ کی ہر دلی جائز خواہش پوری کرے آمین تو جی کیسے گزری آپ سب کی عید امید ہے بہت بہت اچھی گزری ہوگی میری عید کیسے گزری محبت سے ہی ایک بہت گزریہ بہت شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے بتایا ہے کہ کیسے لگی میری عید بلو اب یہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہاں اپنا دریس ی دریس میں بھی اید پہ بہنی دوسرے سن اپنی دوسری درس کے بارے میں بھی اپنی دو سے تین ویڈیو میں بتا کیوں میں یہ دریس میں نے لیا تھا جی کھاں سے جی گل احمد سے یہ دریس میں نے اس دریس پاہ کیسے اس دریس میں اگرم اس درس ہاتھ دوسرا بھی سلنے والا رہتا ہے جب وہ اس ڈرس ہی لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی میں آپ کے ساتھ یہ ڈرس شیئر کیا تھا اس کا روزر کا ڈیزائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہ فرس ڈے پہلا تھا لیکن فرس ڈے جو ہے میں نے اید بلوگ جو ہے رکارنے کیا تو سیکنڈے جو میں نے چھوچا آپ کے ساتھ تھوڑی بہت روٹین شیئر کر دی جائے تو سیکنڈے تھا آپ کو پتا ہے جس سے یہ گوشت ہوتا ہے تو اس کو ہم نے تین حصوں میں بانڈنا ہوتا ہے ایک کہتے ہیں کہ ایک اپنا ایک ہوتا ہے رشتہ داروں کا ایک گریبوں کا حصہ ہوتا ہے اور ایک اپنا اور آپ چاہے تو اپنی مردی ہو تو آپ اپنا والا بھی سارا گوشت بانڈ سکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بسا تین حصے میرے حل سے حکم ہے آپ لوگوں نے بتانا ہے کمنٹ میں کہ میں نے صحیح بولا یا نہیں بولا یہاں پر گوشت جو تھا اس کو بانڈ رہے تھے اس کو ڈیوائٹ کر رہے تھے شوپروں میں بانڈ رہ جو ہے ادھر جو ہی نزدیک گریب ہیں یا جو ہمپڑیوں والی سارٹ پر جو رہا تھے ان کو دے دیا جائے جو مطلب کی زیادہ مستحیق انجنی کو زیادہ ضرورت ہے ان کو دے دیا جائے تو یہاں پر شوپروں میں بنا رہے تھے ویسے اس پرس ٹرے جو تھا ہمارے گار میں روش بنا تھا وہ تمہیں ریکارڈ نہیں کیا بات سیکنڈ رہے پر کیا بنا وہ میں آپ کو ساتھ شہر کرتی ویسے آج بنا تھا ہمارے گار میں بی پورٹی اور بات ہوا کیا کہ جو گوشت تھا وہ بہت زیادہ تھا تو جاہر اس کو پہلے ڈیوائیڈ کرنا بھی اس کو شوپر میں بنانا اور دینے جانا دینے جانا بھی اب بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بی پورٹی بنانے کے اتنا ٹائم نہیں بچا تھا تو میں نے سوچا کیوں کہ کلیجی بنا لی جائے وہ بہت جلدی بھی بن جائے گی اور کام بھی ختم ہو جائے گا تو ماما جو تھی مطلب میری ساسو ماں وہ گوشت جو ہے اس کو باڑنے چلی گئی تھی ان کو اس کو تقسیم کرنے چلی گئی تھی تو پھر میں نے کہا اس بناتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیک کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے کلیجی کو اچھی طرح سے پیسز کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا حلدی اور لسن جو ہے اس کو تھوڑا سا پیسز کے وہ رکھ دیتی ہوں لگا کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگا کے رکھ دیتی ہوں کے بعد کیا کرتی ہوں آئل لیتی ہوں آئل میں میں زیرہ ڈال کے لسن درک ڈال کے گوشت کو سوڑی کلیجی کو اچھی طرح سے پیسز کر کے جو مطلب اس کے اوپر لسن اور حلدی لگ اور پھر جو ہے میں اس کو آئل میں زیرہ کافی حد تک بنا بن چکا تھا اس میں میں نے یہ کلیجی ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سا بونا اور بننے کے بعد میں نے اس کے اندر جو تھا ایک سے ڈیٹھ گلاس جو ہے پانی کا ایڈ کیا تھا اور جو سو رکھ مرچے ہوتی ہے سو رکھ مرچے ایڈ کر کے میں نے اس کو پریشر کوکر میں رکھ دیا ویسے تو ہمارے گھر میں کوئی اتنا مہمان نہیں آتے بٹ اس سال جو تھا اچانک سے پروگرم بنا میری کھالا ساز کا پروگرم بنا تھا آنے کا تو اس وقت سے پھر تھوڑے بہت کام کرنے پڑ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں دکھاتے پہلے یہ دیکھیں یہ میں سکہ دنیا نکاری ہوں اور جی کالی مرچ نکاری ہوں سکہ دنیا جو ہے اور کالی مرچ میرے خیال سے مین انگریڈینٹ ہوتے ہیں سکہ دنیا اور میں کہتی ہوں کہ دہیں لازمی ہونا چاہے ایک لیجی میں تو سکہ د دنیا زیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جوائن وغیرہ اس کو ہمیشہ یوز کرنے سے پہلے ری چیک کرنا چاہے کیونکہ ان مسائلوں میں کچھرہ لازمی ہوتا ہے جب میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا تو تقریباً جو تھا میرا گوشت ایٹی ٹو نائنٹی پرسن میری کوک کو جو کی تھی کلیٹ جی اس کے بعد میں نے کیا کیا اس میں دہیں ڈالا اور اس کو دوبارہ بھونا اور اس کے اینڈ پر میں نے تھوڑی سی حلدی آزا چمچ حلدی میں یوز کرتی ہوں ایک چمچ نمک کا اور جو ہے مرچے میں بہت کم جو سرخ مرچے بہت بہت کم اس میں یوز کرتی ہوں کیونکہ کالی مرچے ایڈ کرنی ہوتی ہیں تو جو کالی مرچے اور س مرچے بہت کپڑے ہیں یہ جو تھی جب میں پنجاب گئی تھی وہاں سے مجھے گفت ملے تھے جو میں آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کر سکی ٹائم ہی نہیں ملا اور جی یہ بہت شیر جو تھی یہ تھری بہت شیر تھی ٹو جو میں نے خود بائی کی تھی وان بہت شیر جو تھی میری آنٹی نے مجھے گفت کی تھی جو بلو والی ہے اور یہ والی نے نکالی تھی کہ میں آج جو ہے اس کو بچھا لوں کیونکہ مہمان آرہی تھا تو آپ کو نورمل روٹین میں جو ہے بچھائی ہو چلے چلتا ہے اور میں ایک ایت پر یوز کروں گی تو ایک میں چھوٹی ایت پر یوز کر لی تھی میں تھی اور یہاں وہ ہمیں تک شکلوں وہاں سے اور oleh اس پر ہمچم کے پر آج چلو ہیvid الحقی لیتا ہے ہے اورس живوش بنا بٹو اس کے ساتھ میں بات کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ کی آج جو ہے اس کے موتی فی Chit Fair مجھے یہ یاد آ رہا تھا بچپن کتنا پیارا بچپن ہوتا ہے بچپن میں آتا تھا ڈراما سون پر یہ کاتا تھا اور ایک سٹار پلس تو اس ٹائم تو تاہی سٹار پلس زیادہ تو ایک یہ وارڈ ڈراما تھا جس میں چوٹکی ہم جاتے تھے اور ہر کام ہو جاتے تھے اور اس ڈرامے کا بچپن میں میں نے اتنا دیکھا اتنا کریس تھا اس ڈرامے کا دل کرتا تھا کہ بس چوٹکی میں بھی بچاؤں اور میرے سارے کام ہو جائے ایون کے اس بارے میں مجھے خواب جانے لگے خواب میں میں یہی کام کر رہی ہوتے تھے جو ٹیپ جائز میں بچا کے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی جتن در میں کلیجی میری بون رہی تھی اتنا در میں میں تھوڑ بہتی کام بھی کر لی کیونکہ چاندر میں ہمارے گر میں مہمان آ رہے مطلب میری خالہ ساس آ رہی ہیں بچوں کے کپڑے چینج کی اور پھر اتنا دیر میں کلیجی بون چکی تھی اس کا سارے کام ختم ہو چکا تھا سا سا ظاہر ہے کلیجی کو پھر چیک کرتی سا سات وہ بھی کر رہی تھی اور پھر میں لازٹ پر جو تھا اس کے اوپر جو ہے دنیا اور ڈیمیٹر ڈال دی اور ریڈی ہو گئی تھی میری کلیجی اتنا اچھا کلیجی کبھونے گی اتنا اچھا پکے گی اور یہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ شیئر کریں ساتھ میں ہم نے شامی کباب کباب اٹھا میں مزد کی میں انج Hej کبابی نان مکرین چپاتی نگ مرات بیا جی دسترخان خان میری مہم ou ساسوانج شل جل مش رہúsica ہیں آہ långہ مہمان تقریباً مہمان آ چکے تھے میرے کلجی تیار ہوئی تھی اور کباب جو تھے اون میں رکھی تھے جو تندر میں مہمان آ چکے تھے مہمانوں کے ساتھ اگر بچے ہوں تو یار یہاں پہ جو تھا بچے بیٹھے تھے ملک جل کے تو تھوڑا بہت کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے مجھے لگا تھا بس یہ اتنا ہی کھیل لیں گے بٹیوں نے جو ہے بہت میں میرے کمرے کا کیا حل کیا وہ بھی میں آپ کو آگے شیئر کرتی ہوں بہت ہی برا حل کیا انہوں نے میرے کمرے کا اور پورے مطلب کہ جتنے بھی کھلونے تھے سارے میرے کمرے میں بکھرے پڑے تھے اور کسی سے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ مہمان بچے ہیں اور گھر کی حالہ جو ہے ہلیہ خراب ہو جائے تو جی پھر اس کے بعد کھانا لگ گیا تھا اور ہم سب کھانا کھا رہے تھے اور سا سا چلتے ہیں ٹائٹل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہوا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں مسٹ ہوتا ہے کہ ایک کے سیکنڈے جو ہے وہ بریانی لازمی بنی ہوتی ہے بٹ اس دفعہ کیا ہوا وہ بھی بٹ اس دفعہ یہ ہوا کہ بریانی جو تھے ہم نے بنانی تھی بٹ جو گیس ہے سلنڈر ہمارے ہم جس سے آئر پہ رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گیس نہیں ہے سوئی گیس نہیں ہے تو ہمیں سلنڈر یوز کرنا پڑتا ہے تو سلنڈر آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہر ٹائم ہر پندرہ سے بیس دن یا پچیس دن بعد بروانا پڑتا ہے اور ہمارا جو ہے سلنڈر کافی عرصہ گزر جاتا ہے لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ ہم نے سلنڈر جو تھا وہ ڈلیوری ب ہم اس کے ہاتھ اپنا سلنڈر بیجیں گے تو جو ہے اسے فیل کر کے اس کے ہاتھ میں واپس بجوا دیں بٹ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ سلنڈر والے نے پیسے جو ہے وہ کم سلنڈر والوں کو دے کے جو ہے گیس پروائی ہیں کیا عشو ہوا ایڈونو بٹ جو ہے ہمارا سلنڈر پوکس بہت جلدی زفعہ ختم ہوا مجھے یہ تھا چلو عید تک چل جائے گا عید کے بعد جو ہے ہم فیل کروا لیں گے اب آپ نے بتانا ہے ہم نے لا پروائی کی یا پھر ہمارا نصیب ہم نے بریانی کے بغیر ایڈ گزاری بسے تو ہم اندر کوکر میں بریانی بنا سکتے ہیں پر جو دم دینے کا آپ کو پتہ دم دینے کا بہت ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ کوکر بھی چھوٹا ہے ہمارے گھر تقریباً ایک کلو تو بریانی پکتی ہے اس لحاظ سے کوکر بھی چھوٹا ہے اس میں ہم دم نہیں تھے دے سکتے اور جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی تھی کہ بہاری بوٹی جو ہم نے دوپیر میں بنانے تھی وہ رات کے لیے بننے کے لیے رکھ دی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی کہ یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے مشین بھی میں نے لگائی ہوئی تھی یہ کے دوسرے دین ہی لگا لی کیونکہ جو تھا کپڑے بہت زیادہ کٹھے ہو رہے تھے اور میں نے آپ کو پہلے بتائی میری کوشش ہوتی ہے کہ کپڑے جو ہیں ساتھ ساتھ ان کو واش کر لیا جائے اور ساتھ ساتھ کام ختم کیا جاتا تو صحیح ہے ورنہ اتنے زیادہ کپڑے کٹھے کر کے خود بھی دونے گا تو اس سے اچھا ہے کہ ساتھ ساتھ دولی جائیں کیونکہ جت جتنا زیادہ کام کو تھا ہوا گا ھتنا زیادہ آپ کو تائم تین کو دیں گ اتنا زیادہ تھکیں گے اور تھکے بیمار ہونے سے نفتے ہیں ٹھک ہے ورنہ ایک کام کونے بھی مخفتہ ہے زیادہ تھی ایک ذکھ دن خل دنیا ہیا بھی beytी پہ کراچی ہیں اور کہ ماشا اللہ سے بہت سیعر نственный موسم سے ہوتی ہے کیونکہ ہیں بارش ہر کسی کو بہت بہت پسند ہے لیکن سپیشلی جب آپ بچے ہوتے ہیں تو بارش بہت اچھے لگتی ہے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ کا اتتا نہیں پتا تھا لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں یا پھر آپ ایزم مدر ہوتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے تو جی گھر کے اندر پانی آجانا اس کو ساف کرنا پھر لائٹ چلے جانا لائٹ جانے کے بعد اتنے ایشو ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بہت تنچنے ہیں بہت بہت تنچنے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے بارش نہ ہو حالانکہ بچپر میں مجھے بہت 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 بارش پسند تھی اور بہت انجائے کی ابھی بھی میرا دل کرتا ہے بارش ہوتے ہیں بہت جب میں سوچتی ہوں یا لائٹ چلے جائے گی یہ پانی آجانا جا گا لائٹ جاتی ہے پھر آپ کو پتہ لائٹ چلے جائے تو پھر کتنے کام آپ کے رک جاتے ہیں اور جب بہت بہت زیادہ کام پینڈنگ میں چل جاتا ہے جیسے کپڑے و کٹھے ہوں گے پھر ان کو اس کے بعد اس طریق کرنے والے کپڑے بھی بہت زیادہ راہ جاتے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ بہت زیادہ کپڑے بہت زیادہ تو نہیں برحال کچھ کپڑے ہو گئے تھے کٹھے کافی جتنے کہ میں نورمل ریٹیمنٹ نہیں چاہتی کہ اتنے کٹھے ہوں تنے کٹھے ہو گئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ دوسرے دن ہی مشین لگا لی جائے تو اس لئے میں پیسا ساتھ جو ہے کپڑے بھی اپنے واش کر لیے تھے کیونکہ آٹومیٹ ماشین تھی میں نے فائدہ اٹھایا اور ساتھ ساتھ کپڑے دولی اور یہاں پہ جی میں نے آپ کو دکھایا کہ بچوں کے لیے جو تھی وہ آئے تھے گفٹ آتے ہیں بچوں کے لیے لازمی عید ہو کیونکہ بچوں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو عید کا ایڈیا نہیں ہوتا عید ہوتی کیا ہے تو اس لئے بچوں کو جہاں گفٹ لا دیا جاتے تاں کہ بہیں عید کے دن جو ہے بچے تھوڑا بہت بیزی رہیں خوش رہیں اور کھیلیں اور بچوں کو تاں کے تھوڑا بہت عید کا حساس بھی ہو کہ عید کیا ہوتی ہے عید میں سب گھر میں کٹھے ہوتے ہیں انگلچہ کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو بچے کو تھوڑا بہت اس چیز کا حساس اس لئے ان کو تھوڑا بہت کھلونے لے دیے جاتے ہیں اس ویڈیو میں تھوڑے بہت جو کلیپس میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ عید الفیتر کے شرک گیاں ایک سے لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا عید الفیتر میں بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے نہیں شیئر کر سکی کیونکہ یہ جو ہے شوپنگ گلوپ ویڈیو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وائس آور کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی میں نے کافی دن پہلے ہی ڈال دانی تھی پر وائس آور کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے مجھے جس وجہ سے میری ویڈیو پینڈنگ پہ چلے جاتی ہیں تو اس وجہ سے جو تھا میں نے سوچا جو یہ عید الفیتر کے کلیپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیا جائیں تو جی آپ نے میرے کمینڈ میں لازمی بتانا ہے یہ ہماری اللہ پروائی تھی یہاں ہمارا نصیب تھا کہ ہم نے جو ہے عید بریانی کے بغیرے بغیرے ویسے اللہ کا شکر ہے کہ فورت دے جو ہے ہم نے بریانی کھا ہی لی اللہ کا بہت بہت شکر ہے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگے تو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں thank you for watching اللہ حافظ take care bye bye